اسلام علیکم ایبریون ڈیر سٹوئرس اینڈ فرینڈز میں آپ کا ٹیچر محمد علی صدیقی اور آج کی اگر پہلی کلاس سے میں آغاز کروں آپ کا تو آپ کا بہت دو شکریہ اس دس کلاس کے اندر آنے کے لیے اور یہ جو کلاس ہے آپ کی یہ ہے بیسیکلی گرافکس کے اوپر میں آپ کو گرافکس پڑھاؤں گا اور سب سے پہلی چیز اس گرافکس ڈیزائننگ کے اندر آپ تمام دوستوں اور سٹوئرنٹ کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ وائی وی نیڈ دی گرافک ڈیزائننگ تو اگر میں اس بات کا جواب دینا شروع کروں تو یہ اس طرح ہے کہ گرافک ڈیزائنر جو ہوتا ہے نا وہ اپنے پیج کے اندر اپنی ایمیج کے اندر ایک کریٹیوٹی لے کے آتا ہے اس کے اندر ایک سینج لے کے آتا ہے اس کے اندر ایک کلر لے کے آتا ہے اگر آپ نے کوئی راو میٹریریل ایمیج بنائی اور آپ نے وہ اپنے کسی دوست کو دکھا رہے ہیں اور وہ آپ کا دوست کہتا ہے فرینڈ my friend it is not good picture for me i am seen very upset تو یہ جو بات ہے نا یہ تھوڑی سی آپ کو بری لگتی ہے اتنی مہنس سے میں نے پیچر بنائی اور ان کو پسند نہیں آ رہی تو جب آپ اس پکچر کو اپنے پاس دوبارہ لے کے آتے ہیں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ میری گلتی کیا ہے تو جب آپ اپنی گلتیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس میں کلر نہیں دالا اس میں میں نے یہ چیز نہیں کی اس میں میں نے let's suppose floating alphabets نہیں لگائے let's suppose میں نے multiple theme کلر نہیں لگایا یا میں نے اس میں gradient کلر نہیں دالا یا میں نے اس کو شیڈٹ نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس چیز کو consider کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے photos کو یا image کو لے کے جاتے ہیں editing software's کے اندر تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس graphic designing کی class کو اور in this class میں آپ کو separate چیزے پڑھاؤں گا separate چیزوں کے اندر سب سے پہلا software جو آپ کو پڑھایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے Photoshop then Photoshop کے بعد آپ سیکھتے ہیں Illustrator for Aliceration صحیح ہے Illustrator کا کام ہوتا ہے 3D images اور اس کو set down کرنا وغیرہ then اس کے علاوہ after effects then adopt premier pro then color draw then so on other software's for the need for the graphic designing اور اگر میں بات کرتا چلوں آپ سے کہ in this software's what we do so first of all اگر Photoshop کی بات کریں تو Photoshop کے اندر آپ کے پاس total 25 lectures ہوں گے ان 25 lectures کے اندر ہم مختلف tools کو سیکھیں گے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کی need کیوں ہے یہاں پہ اور ہم اس کو یہاں پہ کیوں چلا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ یہ color کیوں دے رہے ہیں یا ہم اس میں یہ چیزیں کیوں کر رہے ہیں ٹھیک ہے then ہم اپنے next software کی طرف جائیں گے وہ جو software ہے اس کا نام ہے Adobe Illustrator Illustrator کے اندر ہم بیسیکلی اپنی illustration بنا رہے ہوتے ہیں ہم اپنا 3D image بنا رہے ہوتے ہیں اور then ہم اس کے اندر اپنے logos, brochures اس کے اندر پمفلیٹ اس کے اندر banners جو بڑی بڑی holdings بنی بھی ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ بھی ہم اس کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں afterwards ہم آگے جائیں گے اپنے بھٹ ساپسٹیٹ ہی جانے اس کا نام ہے آفٹر ایفیکٹ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آفٹر ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اب چیزیں بننے کے بعد اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ داننا ہے let's suppose اس کو فلوٹنگ کرتا ہوں اس کو لہراتا ہوا نظر آنا ہے یا اس میں کوئی چیز جیسے میں آپ سے بات کروں کہ سلائس جوس ایک کمپنی ہے سلائس جوس کا جب ایڈ آتا ہے تو اس کے اندر وہ mango ایک طریقے سے آ رہا ہوتا ہے mango ایک طریقے سے آ رہا ہوتا ہے رب invit for is جیسے mango میں سی جوس نے درہا ہے اور وہاں آپ کے سامنے ڈرنگ ریپزینٹ کر رہے ہوتا ہے پھرچی آن ہم آگے جائیں گے اپنے سوپوئیر کی طرف ہمارا color draw color draw is a 3D image اور یہ اپنی images کو object کے کوئی پڑھیں گے ٹھیک ہے اور دین ہم سال جو فردر ساپویر ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے I hope so یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور میں بہت شبر گزار ہوں اب تک کہ آپ نے میری باتوں کو سمجھا سنا سمجھا ہوگا اگر اب تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے پریس کر لیں بیل آتنس کو کیونکہ کوئی بھی نیو نوٹفیکیشن میری ویڈیو کے حوالے سے آپ تک پہلے پہنچ سکے تاکہ آپ کوئی کلاس مش نہ ہو till then میں آپ سے نیکس کلاس میں ملتا ہوں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ